اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے ٹھیک ہے تو صبح کا آغاز ہو چکا ہے تو ساتھی میں نے ولوگ کا بھی آغاز کر لیا یہاں پہ بچوں کے بستر تھے جو کہ میں نے دونوں بچوں کے بلکہ چاروں بچوں کا دو کا روم الگ کیا تھا دو کا روم الگ کیا تھا لیکن رات میں انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے اپنے میٹرس وغیرہ اٹھا کے سب نے ایک جگہ پہ شفٹ کرنے ہوتے ہیں اور ادھر آکے سو جانا ہوتا ہے تو بچوں کو جتنی مرضی عادت ڈالیں اپنے بیٹ پر سونے کی لیکن ان کا کہہ ن کہ جب شروع سے آپ کی ایک روٹین عادت بن جاتی ہے تو بچے وہی کام کرتے ہیں پھر نا ماشاءاللہ چاروں ایک ساتھ سوتے ہیں تو ان کو عادت ہے میں نے روم الگ الگ کر دی ہیں تو انہوں نے پھر بھی ایک ہی روم میں سونا ہے جب صبح کا آغاز ہوتا ہے ناشتہ وغیرہ ہر چیز بنی ہوتی تو ساتھ ساتھ محمد کی تیاری بھی لگ رہی ہوتی یہاں پہ ساگودانہ محمد کیلئے بنانا ہے تو کسی نے مجھے کومنٹ کیا تھا کہ انہوں نے ریسپی شیئر کریں ساگودانے کی تو میں نے سوچا کہ میں ساگودانے کی ریسپی بھی آپ کے ساتھ شیئر کرلوں اور آپ ڈب بھی دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ فل بھری ہوئی تھی جو کہ میں ڈیلی بناتی ہوں ابھی جو ہے نا وہ ساگودانے کا بس اینڈی ہونے والا تھا تو یہاں پہ ایک ڈھکن بھر کر جو ہے وہ میں نے ساگودانے کا لے لیے تو سب سے پہلے تو سٹینر میں میں نے اس لی لیا ہے کیونکہ اس کو پہلے واش کروں گی ساگودانے کو واش کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تو آپ اس کو پہلے واش کر لیں تو میں ابھی ابھی وہی کرنے جاری ہے یہ دیکھیں جی ابھی ساگودانہ واش ہو چکے اب میں اس میں پانی آئٹ کروں گی اور مطلب کہ آج کا جو میرا فلوگ ہے نا کمپلیٹ کوشش کریے گا دیکھئے گا کل کے فلوگ میں مجھے بہت سارے کومنٹس آئے تھے کہ نورین مطلب کہ جو جو کومنٹس آئے تھے وہ سب آج کے فلوگ میں میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گی کسی نے کہا کہ بچوں کی ہائٹ نہیں بڑھ رہی ہے کسی نے کہا کہ کہاں سے شاپنگی تھی کون سا مال تھا یا سا ساگودانہ اچھا یہاں پہ پانی میں نے تقریباً آدھی پتیلی سے تھوڑا سا کم لیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ڈھکن کے لیے میں نے اتنا پانی لیا ہے کیونکہ ساگودانے کو بکنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اتنی جلدی نہیں یہ پکتا اور جب یہ پکے گا تو ایک دم ٹرانسپیرنٹ سا ہو جاتے تو وہ سب میں آگیا کہ آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں میں نے چولے پہ رکھ دیا اب جیسے ہی بوائل آنا شروع ہے تو ابھی آپ کو یہ وائٹ وائٹ سے د دانیں دیکھ رہے ہیں تھوڑی ہی دیر بعد بلکل ایک دم ٹرانسپیرنٹ سا ہو جائے گا جیسے کہ ایسے لگے گا پانی میں کچھ بھی نہیں ہے اتنا پکایا ہے کہ آپ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ساگودانہ ایک دم پانی گاڑا سا ہو گیا اور اسنا لگ رہا کہ پانی میں کچھ بھی نہیں ہے ساگودانہ تو جیسے گھوم ہو گیا یا بلکل نورین نے خراب کر دیئے ایسا بلکل نہیں ہے آپ کو چھوٹے چھوٹے سے اس میں وائٹ سے دانیں دیکھ رہے ہوں گے تو ابھی میں اس میں دودھ ایڈ کروں گی تو جیسے ہی دودھ ایڈ کروں گی نا تو ساگودانہ نظر آنے لگ جائے گا اس میں تو خیر اتنی دیر آپ نے پکانا ہے کہ ساگودانے کے اندر ایک وائٹ پان سا جو نظر آئے گا نا وہ بلکل ہتم ہو جائے گا اور چمچ آپ نے تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہلاتے جانے تاکہ نیچے نہ لگے یہ فوراں سے نیچے بھی لگنے لگ جاتا ہے تو خیر کی طرح کئی بنانا ہوتا ہے یہاں پہ ایک کپ میں نے دودھ لے لیے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بس اس میں پہلے میں تھوڑا سا ایڈ کروں گی اور میں تھوڑا زیادہ بناتی ہوں اس لیے کیونکہ محمد کے جو پاپ ہے وہ بھی شوک سے ساگودانہ کھاتے ہیں تو اس لیے تھوڑا سا میں محمد کے لیے نکال دیتی تھوڑا سا میں ان کے لیے ڈیلی نکال دیتی تو وہ بھی کھا لی ہوتے ہیں ویسے تو بچے کو چاہے دن میں دو ٹائم بھی آپ دیں تو وہ زیادہ اچھا ہے اور ساگودانہ بہت ہی زبردست ہے یقین کریں حاصل پر چاہے پانچ مہینے کا بچہ ہے یا پھر دس سال کا بچہ ہے بیس سال کا بچہ ہے یا پھر کوئی بھی فیملی میں بزور گیا یا پھر ایون ہم حواتین بھی جو ہیں نا ان کے لیے بھی ساگودانہ بہت ہیچ ہے کبھی آپ اس کے بارے میں ریسرچ کریں یقین کریں آپ کو پتا چلے گا اس کے کتنے زیادہ فائدے ہیں تو آپ لوگ ہوت بھی جو ہیں وہ گھر میں ڈیلی ساگودانہ بنانا شروع کر دیں گے تو بچے یہاں پہ ساگودانے میں میں نے پانی سوری دور ڈال دیا ہے اس کے بعد اس کو تھوڑی در اور پکاؤں گی اور اس میں میں نے چینی تقریباً کوئی ڈیر چمچ ڈال دینی ہے یہ آپ کے اپنے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے پانچ مہینے کا اس کو چینی نمک پتی وغیرہ ان چیزوں کا نہیں پتا ہوتے ہم لوگ ہوت ان چیزوں کی عادت ڈالتے کیونکہ ہم بات کہیں ہاں تک بلکل ٹھیک ہے جب ہم چھوٹے بچوں کو کوئی بھی چیز کھلانے لگتے ہیں تو بہت سوچنا پر سوچنے میں لگ جاتے ہیں کہیں یہ چیز بچے کے لیے گلت تو نہیں ہوگی میں نے سب سے بڑے والے بیٹھا ہے اس میں بہت ساری گلتیاں کی تھی جس کی وجہ سے وہ دو دھائی سال کا ہو گیا تھا تو وہ کچھ کھاتے نہیں تھا زبردستی اس کو کھلانا پڑتا تھا بلکل وہ کچھ بھی نہیں کھاتا تھا کبھی کبھی ایسے لگتا تھا کہ اس کا اندر سے گلہ ب ہوایا ہے انہوں نے پھر یہی کہا تھا کہ آپ جب بھی چھوٹے بچے کو کھانا خود کھانے لگتے ہیں نا تو چھوٹے بچے کو اپنی گول میں بٹھائیں ان کو ساتھ لیں تاکہ جب آپ کھاتے تو آپ کو کھاتا وہ وہ دیکھے گا تو پھر اس کے بعد وہ بھی کھانا شروع کرے گا ہر ہر طرح سے میں نے پریکٹس کر لی تھی لیکن اس کو چھوٹے ہوتے ہوئے نہیں لگایا تھا ڈرتے ہوئے تو اس لیے اس کو مشکل ہوئی تھی کھانے میں تو جیسے ابھی ماشاء اللہ سے محمد جو ہے وہ پانچ میں م مہینے کا کمپلیٹ ہوگے ساتھ میں لگے گا نا میں اسے آلو بوئل کر کے کھلانا شروع کر دوں گی اس کے علاوہ پانچ میں مہینے میں آپ بچے کو وہ کیا کہتے ہیں اس کو ایپل کی جو پیوری سی بناتے ہیں وہ بنا کر دے دیں اس کے علاوہ کافی سارے فروٹس ہیں جن کو آپ میش کر کے بچوں کو اچھے سے کھلا سکتے ہیں باقی جو ہیں کھٹے فروٹس سے تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ وہ وائیڈ کرنا چاہیے کیونکہ آپ کو پتا ہے بچوں کے گلے فوراں سے خراب ہو جات جو دودھ پیتے ہیں تو اس سے بھی رہ جائیں گے تو اس لئے بہتر ہے کہ دودھ ہاستور پر جو یہ ہے نا کھٹی چیزیں اسے تھوڑا سا پرحیز کرائیں اچھا یہ بوٹل چیک کریں یہ بہت ہی زبردست ربڑ کی بوٹل ہے اس کی قولٹی بہت زبردست ہے آپ یقین کریں تو یہ والی جو بوٹل ہے نا بہت ہی بیسٹ ہے جب آپ بچے کو کچھ بھی کھلانا سٹارٹ کر رہی ہیں جیسے ساگودانا سیری لیک یا پی کوئی بھی پیوری کسی بھی قسم کی تو ان سب چیزوں کے ل بہتے ہیں ان کو آپ نے کیسے بنانا ہے تو سب سے پہلے تو ڈھکن کی جو الٹی والی سائیڈ ہے اس پر لگانا ہے تو پہلے تو میں بھی تھوڑا سا جو ہے نا اس کو ایک دفعہ کھول کے تو کنفیوز ہوگی تھی کہ یہ کیسے اب لگے گا پھر آئسا آئسا مجھے بلکل ٹھیک طرح سے یہ بوٹل کا استعمال بھی کرنا آگیا تھا اور اس کو لگانا بھی آگیا تو یہ جو جیسے ہم فیڈر کا کیپ ہوتا ہے تو سیم اسی طرح سے اس پون کا بھی یہ کیپ ہے تو اس طرح سے کر کے اس کو لگان ہے اس کے اندر ایک لکس ہے جو کہ اس کو بند کر دیتا ہے تو اس کے اندر کوئی بھی لیکوڈ چیز ہے جیسے کہ دودھ ساگو دانا یا کوئی بھی اس طرح کی چیز ہے وہ باہر نہیں گرتی ہے تو اس میں سیف رہتی ہے تو جی ابھی جیسے ہی ساگو دانا تھنڈا ہو گیا تھا اب میں اس کو بوٹل میں کنور کروں گی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیا ہے یہ میں آپ کو انشاءاللہ کل کے ولوگ میں بتاؤں گی کہاں کی تیاری ہو رہی ہے یہ کیا ہے کیا نہیں ہے وہ ابھی میں نہیں بتا سکتی کیونکہ ولوگ پھر اور زیادہ لمبا ہو جائے گا اچھا ابھی میں اس کو بوٹل میں ڈال لیتی ہوں ساگو دانا ماشاءاللہ سے تھنڈا ہو چکا تھا آپ اپنی مرضی سے بوٹل میں جتنا ایڈ کرنا چاہتے ہیں تھوڑا زیادہ کیونکہ ماشاءاللہ سے محمد کو کھلاتے ہوئے مجھے آلمہ سٹیک مہینہ آنے والے تو وہ پوری بوٹل تو بھر کے نہیں کھاتے ابھی میں نے جتنا ڈال لیا میں اس لیے تھوڑا ایکسٹرہ ڈال دی ہوں تاکہ جب وہ کھا رہے ہیں تو میں اس کو کوشش کرتی ہوں کھلاؤ ایک دفعہ کھلاتے ہوئے چھوڑ کے جب دوبارہ سے بوٹل میں ڈالو پھر بچہ موں میں نہیں ڈالتا ہے تو اس لیے جتنا وہ اس میں سے کھائے گا کھائے گا باقی کا جو ہے وہ میں ایکسائٹ پہ کر دوں گی اس نے بھی مجھے ساگو دانے کی ریسپی کا کہا تھا بھی ان کے لیے ساگو دانے کی ریسپی حاضر ہے اب آپ اپنے بنا کر جو ہے نا وہ بچوں کو کھلائیں خود بھی کھائیں اپنے ہزبر کو کھلائیں آپ کے گھر میں کوئی بڑے ہیں تو ان کو بھی کھلا سکتی ہیں بہت اچھا بنے گا چینی اپنے حساب سے آپ کم زیادہ کر لی جی گائی ہوپ کہ آپ لوگوں نے پوری ساگو دانے کی جو ریسپی ہے وہ خوب انجوائی کی ہوگی اچھا جی تو ابھی بس ہم لوگ یہاں پہ پٹا ہر سے ناشتہ کہہ رہے ہیں اور ناشتہ کے ساتھ ہی میں ایک اور کومنٹ جلدی سے ریڈ کر لیتی ہوں اور ریڈ کیا کرنا ہے میں آپ کو اس کا جواب دینا ہے انہوں نے کہا تھا کہ ندورین میرے بچے ویسے تو ماشاء اللہ سے نو سال کے ہیں لیکن دیکھنے میں وہ پانچ سال کے اس طرح کے بچے لگتے ہیں بلکہ ان کی ہائٹ بہت کم ہے تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں ویسے آپ جو سننے والے میرے باقی کے ویورز ہیں وہ بھی چھاہیں تو کوئی ٹیپ ہائٹی نہیں بڑی ہائٹی نہیں بڑی لیکن جیسی دس سال سے اوپر ہوتے ہیں بچوں کی ایک دم ہائٹ نکلتی ہے حسیب ماشاء اللہ سے جو ہے وہ تیرہ سال کے لیکن کوئی بھی نہیں اس کو مانے گا کہ یہ تیرہ سال کے تو اس لیے میں کسی کو بتاتی بھی نہیں یہ دس سال سے جیسی ماشاء اللہ سے بچہ اوپر ہوئے تو ایک دم اس کی ہائٹ جو ہے وہ نکلی ہے تو ابھی حال ہے کہ آپ لوگ اگر میرے بہت پرانے بلوگ دیکھیں گے نا جا کے آج سے کوئی تین چار سال پہلے والے تو اس میں آپ حسیب کی ہائٹ دیکھئے گا اور آپ کو خود لگے گا کہ چھوٹا جیسے بچہ ہوتا ہے تو ابھی ماشاء اللہ اس کا اگدم سے ہائٹ اس کی دیکھیں کہاں پہ ہے کہ اس کے اپنے پاپا کو بھی آلماس کروز کرنے والے تو حسن نے تو تقریباً کری دیا ہوئے حسن کی ہائٹ اپنے بڑے والے مامو پہ ہے جو کہ رئیس مامو جس کی ابھی بھی شادی ہوئی ہے نا اس کی ہائٹ بالکل اپنے مامو پہ ہے سیم کوپی لگتا ہے اپنے مامو کی ہے جنہوں نے یہ بات کری ہے کہ ان کے بچوں کی ہائٹ نہیں ایک تو وہ ابھی تھوڑا سا جو ہے وہ سکھ کا سانس لے لیں جسے کہتے نہیں کہ تھوڑے چی تسلی رکھیں دس سال سے اوپر بچوں کو نے دیں انشاءاللہ پھر آپ کے بچوں کی ہائٹ ضرور نکلے گی ہماری دعا ہے اللہ کرے کہ آپ کے بچوں کی ہائٹ بہت اچھی نکلے دوسری چیز اگر آپ کے بچوں کی ہائٹ نہیں اچھی نکلتی تو ایک تو سب سے پہلے آپ کہیں بھی ڈنڈا لٹکا دیں اپنے بچوں کو آتے جاتے بولا کریں اس کو جمپ لگا کرنا اس کے او پر لٹکا کریں ایک ٹپ ہوگی دوسرا ٹپ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو تھوڑا سا ٹائم کھیلنے کا ضرور دیں ایک آدھا گھنٹہ تو لازمی اپنے بچوں کو گراؤن میں بھیجیں بھلے اپنے سہین میں چھت پر جہاں بھی جگہ ہے آپ ان کے ساتھ ہوتھ کھیلیں باسکٹ بول جو ہے نا وہ بہت اچھی گیم ہے جن بچوں کی ہائٹ اچھی نکلتی ہے وہ جتنا اچھل کے باسکٹ میں بول ڈالیں گے اتنا ان کے لیے اچھا ہے ہڈیاں کھلتی ہیں مضبو پر ہوتنے لگتا ہے نا ہم کوشش کرتے ہیں ہمارے بچوں کو کوئی ایسی عادت پڑھ جائے کہ وہ ایک ہی جگہ پر ٹک کر جو ہے نا وہ بیٹھا رہے چاہے پوائمز لگا دیں چاہے کچھ بھی اس کو لگا دیں بس اس کو ٹی وی کے عادت یا موبائل کی عادت کسی طریقے سے پڑھ جائے تو یہ ہم آئے کرتی ہیں ٹھیک ہے نا جس وجہ سے ہمارے بچوں کی ایکٹیوٹیز بہت کم ہیں اس وجہ سے بچوں کی نشو نما جو ہے نا وہ اس طرح سے نہیں ہو رہی ہے کھ تو ہیر میں چھت پہ رہتی تھی جس کی وجہ سے حسن عصیب کی کافی سیڑیوں سے اترنا چڑھنا کھولنا کھولا سین بھی ملاوا تھا تو ماشاء اللہ اس سے یہ فائدہ ہوا کن کی ہائٹ اچھی نکل آئی ہے اور دوسری چیز اگر آپ لوگوں کو بھی کسی کو کوئی ٹپس پتہ ہیں تو وہ ضرور شیئر کرے گا اور ہاں ساغودانہ جو ہے نا یہ بہت اچھا ہی کین کریں آپ کی بچوں کی ہڈیاں بہت مضبوط کرتا ہے اور ہڈیاں کھلتی ہیں بڑی ہوتی ہیں بچے کا ہائٹ قدود نکلتے ہیں ساغودانہ بھی اپنے بچوں کو لازمی کھلایا کریں ساغودانہ کے بارے میں ایک دفعہ سرچ کر لیجئے گا آپ کو ہوت پتہ چل جگہ کہ ساغودانہ کے کتنے زیادہ فائدہ ہیں ٹھیک ہے یہ کہ نہیں نورین ہائٹ کے لیے ٹھیک ہے نا تو باقی کے علاوہ بچوں کو کھلایا کریں خجور کا شیک بھی بچوں کو ضرور پھلایا کریں اور اس کے علاوہ زبردستی جو ہے نا وہ میرے حیال میں آپ لوگ بچوں کو نہ کھلائیں جتنا خوشی سے وہ کھا لیں وہ بہتر ہے ی نے آج تک اپنے بچوں کے ساتھ زبردستی نہیں کی کہ نہیں کھاؤ 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 نہیں جتنا وہ کھا سکتے ہیں وہ کھاتے ہیں باقی اس کے بعد وہ چھوڑ دے تو میں کہتا ہی بھلے بعد میں کھا لینا اچھا جی یہاں پہ صبح کی صفائیاں وغیرہ ہو گئی تھی بچے ابھی دیکھیں ذرا یہ دونوں پڑے ہوئے نا اب یہی چیز میں بولی کہ ہمارے بچوں کو بھی عادتیں پڑی ہوئی اور ہم ماں کے بھی پڑی ہوئی کہ ایک سائر پہ بچہ سکون سے بیٹھا ہوئے ٹی مجھے بتائیں آپ لوگ ایک ایک بات کرنی بھی مجھے ضروری ہوتی ہے نہ کروں جب بھی میں فستیوں کرلوں میں جب بھی فستیوں مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں جاؤں تو جاؤں کہاں کیا کروں مجھے سمجھ نہیں آتا ہے جی یہاں پہ میں بچوں کے کپڑے نکال کرنا وہ پریس کرنے لگی تھی اتنا کوئی میس ہوا ہوا تھا کپڑوں کا میں نے کہا کہ چلو آج فٹا فٹا بھی میں نے ہلا کے جانا تھا کوئن وغیرہ کرنی تھی لیکن میں پھر بیٹھ ہی گئی میں نے کہا کہ اب میں یہ تی لگا کے جاؤں گی سارے نا ایک اور کومنٹ تھا کہ نورین کیا مجھے دو تین طرح کے نا ایک الگ الگ آئی ڈی سے جو ہیں وہ کچھ کومنٹس آئے تھے تو ایک نے تو پوچھا تھا نورین کیا حسن تمہارا سوتیلا بیٹے ہے اور ایک نے تو پوچھا تھا کہ بڑے بارے دونوں آپ کے اپنے بیٹے ہیں یا پھر آپ کی یہ سیکنڈ میریج ہے یا پھر آپ کے ہسپنڈ کی سیکنڈ میریج کچھ اس طرح سے کر کے کومنٹ تھا میں بڑی پریشان ہوئی کہ یا اللہ یہ ایسا کیوں سب سوچ رہے ہیں مجھے یہ بتانا بہت ضروری تھا تو آج میں نے سوچا کہ میں یہ بھی ضرور آپ لوگوں کو بتاؤں گی اور آپ کے سب کے دلوں میں مطلب کیوں اس طرح کی بات آ رہی ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا آپ لوگ کیوں ایسے سوچ رہے ہیں تو ہیر میں کبھی کبھی بڑی پریشان ہو جاتی ہوں کہ آپ سب کے اچھا ہو سکتا ہے میبی کہ حسن عصیب ماشاء اللہ سے ایک دم بڑے بڑے سے لگنے لگ گئے ہیں اور ایان حسین اور محمدینوں چھوٹے لگتے ہیں شاید میبی اس وجہ سے ہوگا کہ اتنا ایج کا ڈیفرنس ہے بچوں میں وہ ایسا کیوں ہیں نا شاید میبی ایسی کچھ چیز آتی ہوگی آپ لوگ کے دل میں حیروس سے پہلے دیکھیں کہ اب جیسے ہی کپڑے سیٹ ہو گئے تھے تو اتنا کوئی سکون آیا تھا میں سوچ رہی تھی کہ اب یہ جو اس طرح سٹینڈ ہے نا یہ بھی سکون کا سانس لے گا لیکن بچوں کے کپڑے چیک کریں ذرا آپ وہ چھت کے ساتھ لگے میں ہیں اور ظاہر ہے جب وہ ایک چیز نکالتے ہیں تو ساتھ میں دس شرٹیں ایکسٹرہ گرہ دیتے ہیں تو اس طرح سے میں آسیف وہ کہہ رہی تھی ایک الگ سے علماری بنوا کر دیں جس پہ میں بچوں کے کپڑے ہینگ کر دوں ان کو نظر آئے کہ یہ والے کپڑے کافی دیر سے نہیں پہنے یہ پہنے تھے اس طرح جب بچے نکالتے ہیں وہ آگے کپڑے گر جاتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے پیچھے والے کپڑے یقین کریں مہینوں مہینوں پڑے رہتے ہیں وہ پہنتے ہی نہیں ہیں بچے تو اس طرح سے بھی ہوتا ہے تو باقی جی یہاں پہ بھی کپڑے تو می یہ ہی ہے کہ جو آپ کے کومیٹس دے نا ان کا آج میں نے کوشش کی ہے کہ سب کے گلے شک بھی ہتم ہو جائے کیونکہ آپ لوگ جو ہے نا وہ نراز بڑی جلدی ہو جاتے ہو یار مجھ سے پتہ نہیں کیوں نراز ہوتے لیکن بڑی جلدی ہو جاتے ہو تو میں کوشش کرتی ہوں کہ آپ لوگ مجھ سے نا نراز ہوا کریں میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ ساری باتیں جو ہے وہ شیئر کروں اور ٹائم لگتا ہے تھوڑا سا کبھی ذہن سے نکل جاتی ہے کبھی سوچتی ہوں کہ آج میں بیٹھ کے یہ ساری چیزیں کروں گی تو اس لیے تھوڑا سا کبھی کبھی جو ہے نا آپ لوگ بھی تھوڑا سا ساتھ دیا کریں یا کمپرومائز کیا کریں آپ لوگ بھی میرے ساتھ تھوڑا بہت تو ہے جی یہاں پہ اب دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں ٹراؤزر میں نے پریس کیا اس کو ہینگ کر دیا کتنا ایزی ہے اور سیمپل ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا دوسرا اب شرٹ اسری کر رہی ہوں اور اس کو اسری کرنے کے بعد میں آرام سے آپ کو ہینگ کر کے رکھاؤں گی کہ میں آسی کے کپڑے کس طرح سے ہینگ کر آپ کے دل میں ایسے میری یا میرے ہزبن کی اس طرح سے مطلع کہ کچھ کمنٹس آ رہے تھے تو میں ہیر ان کو میں نے پوچھا بھی تھا کہ کیوں آپ کو ایسا کیوں لگ رہے تو برحال میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ نہیں الحمدللہ میرے ہزبن کی بھی میں پہلی بیوی ہوں اور الحمدللہ میری بھی یہ پہلی ہی شادی ہے پتہ نہیں اللہ معاف کرے تو بس اگفار بات کرتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے کہ مطلع کیوں ایسی بات آپ کے دل میں آئی ہے تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ سے ہم دون روم یا بیوی ایک دوسرے کے لیے پہلے پہلے ہیں ٹھیک ہے تو دوسری بات یہ تھی کہ حسن حسیب ستیلے ہیں یہ آپ کے اپنے بچے ہیں تو الحمدللہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے میری اپنی اولاد ہے ٹھیک ہے نا دونوں بچے میرے اپنے ہیں حسن بھی حسیب بھی عیان بھی حسین بھی اور محمد بھی ماشاء اللہ پانچوں بچے ہمارے اپنے ہیں تو ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے شادی جو ہے وہ کم ایج میں ہوئی تھی جس کی وجہ سے ماشاء اللہ بچے وہ میرے سے بھی ہائیڈ میں تو بڑے لگ رہے ہوتے ہیں لیکن اس طرح لگتا ہے کہ شاید وہ بڑے والے میرے اپنے بچے نہیں ہیں تو شاید یہ آپ کے دل میں ایسی باتیں آتی ہیں اس وجہ سے آپ لوگ مجھے ایسے کومنٹس کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو بلکہ شادی کے جو ہے نا کچھ مہینے بعد کی میری ایک فوٹو ہے جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی چاہے تھامنیل پر کروں چاہے ادھر کروں تو وہ آپ لوگ دیکھ لیجئے گا کہ شادی کے ٹائم پر میں کتنی دیکھتی تھی اور آ ماشاء اللہ سے اتنی زیادہ ایچ کے نہیں ہے کیونکہ وہ زیادہ آپ کو پتہ ٹینشن بچوں کی گھر کی ہر چیز کی جب انہوں نے ہوت سب کچھ کرنا ہوتا ہے تو اس وجہ سے وہ اپنی ایس سے تھوڑے بڑے لگنے لگے ہیں تو زیادہ یہ ٹینشنیں جو ہوتی ہیں انسان کو بڑا کر دیتی ہیں پھر ابھی ٹیلر بھی آنے لگے تھا ان کے آنے سے پہلے میں نے کہا کہ سارے کپڑے نکال کے ٹیبل پر رکھ دیتی ہوں جیسے ہی وہ آئیں گے بھی کپڑے لے کر چل جائیں گے پھر کپ سٹی چو کر آئیں گے وہ بھی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اور اس کے علاوہ آپ لوگ بولے تھے کہ نورین یہ کپڑے کون سے مال سے لیا آپ کے بہت سارے کومنٹس آئی یار کل کے بلوگ میں میں نے کمپلیٹ بتایا بھی تھا بلکہ جہاں سے میں کپڑے لے رہی تھی اس بھائی سے بھی پوچھی تھی کہ یہ کون سے مال ہے کون سے جگہ ہے تو انہوں نے اس میں بتایا تھا تو پھر بھی آپ اگر میرا بلوگ کمپلیٹ نہیں دیکھتے تو اس میں میری کیا گلتی میں تو ایک ایک بات بلکہ اتنا بولتی ہوں مجھے یہ بھی کومنٹس آتے کے دوری تم کتنا بولتی تم چھپی نہیں کرتی ہو تو پھر یہ بھی تو دیکھیں نا یار آپ لوگ میرا کمپلیٹ بلوگ دیکھو گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ میں نے کہاں سے کون سی چیز خریدی کیا بلوگ میں بتایا کیا نہیں بتایا تو جب آپ نہیں دیکھو گے پھر آپ مجھے کومنٹس کرو گے تو بہت سارے تقریبا یہی کومنٹس ہیں کے دوری یہ کپڑے کہاں سے لیے کہاں سے لیے کہاں سے لیے کون سی جگ بلکہ کے بارے میں بتائیں تو وہ سب میں نے اس بلوگ میں بتایا بہت بلکل اگزیٹ تو میں نے ایڈریس چاہی نہیں دیا بہت لیکن آپ اگر گوگل سے سرچ کر لیں گے تو آپ کو اچھے سے اس مال کا بھی پتا چل جے گا اور اس کا نام جو ہے نا سمال کا وہ ڈیزائنر مال تھا تو آپ اس کو سرچ کر لیے گا گوگل کر لیجے گا گوگل سے آپ کو پتا چل جے گا کہ وہ کہاں پہ ہے کراچی میں کچھ جگہ پہ ہے ٹھیک ہے نا جیوڑی کبھاڑا کبھتر اڑا ہسی بڑا دونوں بھئی دونوں نے اٹھا ہے دونوں پہلے تم کارے بڑا پہلے اس کو میں مال گا نہیں میں چھ بچ مال گا پہلے میں مال گا اس کو میں مال گا مسالہ ڈال مسالہ ہوسالیوں نے ہوتا ہے آپ چلو بیٹھے 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 امیر چเปھر بیٹھے 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 دیں بیٹھے نا نگے پانس ہوگے پکے لگا 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 بس کرنا اسے ہیں پچھے پچھے دیکھو پچھے 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 لگا 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 ماما چلو آپ آجو 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 گرمان آجو 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 ماما آجو سٹارٹ سٹارٹ ہے نا بھئی کیا ہاں کیا ہاں سٹارٹ ہے یہ سٹارٹ ہے یہ ہے مو پہ آگر لگے میرا یہ ہم نے مارسی سے لائی یاد بسو یہ ہم نے اب اس پہ مسائلے ٹالے نمار چالو ٹارٹ ہے روrou رو سما یہاں سے روہیں یہاں سے روہیں یہاں سے روہیں مجھے مجھے یہاں چیلی آوری ایسی والے ٹھپواڑا وہاں کھینے یہاں کھر پڑھا سیجا یہاں سے وہ نکلا وہاں موہ پہ کولی کر رہا اور پھر ممم مم انے بلا کہ وہاں کہ وہاں ممم نے بلا تھا آگاہ سکول کی چھٹے کر لینا تو بھئی ایان کے موہ سے ہون نکلایا تھا پتہ نہیں تھا کس طرح سے لگ جائے گی اور پھر اس کی مزے کا ہم نے اس کی پسند کے جلدی سے مگوائے زنگر رول جو تھے وہ بڑے شوک سے کھاتا ہے پھر وہ اس کے لئے مگوائے ساتھ میں بروز مگوائے تھا بس ابھی کھانے لگیاں یہی پہ ولوگ بھی انٹ کرنے لگی ہوں ایم سو سوری کہ آج کا ولوگ بہت لمبا ہو گیا آپ کے بہت سارے سوال تھے جن کے آپ کو جواب بھی مل گئی ہونے ہیں تو اگر میرے آج کا ولوگ اچھا لگا ہے تو میں تھگ گئی ہوں آج کا ولوگ ایڈٹ کر کر کے تو آپ لوگوں نے لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کر لینا ہے میرے چینل کو اور اس کے علاوہ ہماری محنت کا بس اتنا فل دیا کریں کہ آپ لائک کے بٹن کو دبا دیا کریں اور کومنٹ کر کے جو وہ ہے نا وہ اپنی محبت کا اظہار لازمی کیا کریں اوکے جی اللہ حافظ بھائی بھائی ٹیک کیئر سی یو بروز کھا لیں اور کھاتے کھاتے لائک کرتے ہیں